موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاص وزیراعظم نے یونیورسل سروس فنڈ میں تعلیمی شبے کو ترجیحن شامل کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے عمران خان نے ملک پھر میں شجرکاری کی کوششیں تیز کرنے کے لیے اگلے ماہ کی نو تاریخ کو ٹائگر فورس کا دن منانے کا اعلان کیا ہے وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں کابینہ جلاس کے بعد ذرائع بلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں گندم اور چینی کا وافر زخیرہ موجود ہے قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گریل لسٹ میں رکھنے کی بھارت کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے انتک کوششیں کر رہی ہے صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وبا کی موثر رکھ تھام کے لیے عید الازہا پر تمام زوابط کار پر سختی سے عمل کریں پاکستان کو مالی تعاون کی پرامی کے معاہدے کے تحت آج عالمی بینک سے پچاس کروڑ ڈالر سے زائد موصول ہو گئے ہیں بریفوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی دفاعی اور پیشہ والانتیاری خطے میں آمن کی زمانت ہے موڈی کی فستائی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مکوزہ کشمیر میں غیر قانونی سرگرمی کے روپ تھام کے کالے قانون کے تحت آزادی پسند نوجوانوں اور کارکنوں کی زمینیں اور جائیدادیں سبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سربراہ نے گزشتہ سال پانچ اگست کو بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سے ستر کی منسوکی کے بعد گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے ملائشہ میں عدالت نے سابق وزیراعظم نجیب رزاک کو کرونوں ڈالر مالیت کے بدنوانی کے مقدمے میں بارہ سال قید کی سزا سنائی ہے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب اور ان سے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے ترجیحی تعلیم کے شعبے کو ینورسل سروس فنڈ کے دارے اختیار میں شامل کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتی ہوئے کہی جس میں ملک میں انٹرنیٹ کی بہتر اور وسیق کوریج کو یقینی بنانے اور ٹیلی قوم کے شعبے سے متعلق دیگر امور پر غور کیا گیا وزیراعظم نے فنڈ کی طرف سے انٹرنیٹ اور موبائل فون کوریج خاص طور پر ملک کے دور دراز علاقوں تک توسیح دینے کے مختلف اختیار کی تعریف کی وزیراعظم نے ٹیلی سکولنگ اور انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم کی فراہمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم کے حصول میں سہولت دی جانی چاہیے آج نیشن ہونے والے ایک پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں شجرکاری کی کوششیں تیز کرنے کے لیے اگلے ماہ کی نو تعریف کو ٹائگر فورس کا دن منائے جائے گا وزیراعظم نے ٹائگر فورس کی رضاکاروں سے کہا کہ وہ شجرکاری مہم میں بھرپور جذبے سے حصہ لیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دس عرب درخت لگانے ہیں انشاءاللہ دوزار تئیس تک ہمارے دس لاکھ ریجسٹرڈ رضاکار ہیں جن کو ہم ٹائگرز کہتے ہیں آپ سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناؤ اگست کو آپ نے یہ لیڈ کرنی ہے آپ نے قیادت کرنی ہے شجرکاری کی اس میں نوجوان ہماری سکول کے سٹورنٹس سب نے شرکت کرنی ہے وزیراعظم نے کہا کہ منتخب نمائندے تمام بزرائے آلہ اور بزراء بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیں کے وزیراعظم نے کہا کہ معولیاتی آلودگی ہمارے ملک کو بری طرح متاثر کر رہی ہے اور پاکستان ان دس ممالک میں سے ایک ہے جن کا عالم حدت سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر اثر پڑھ رہا ہے اور آگے جا کے مزید اور پڑھتا جائے گا اگر ہم ابھی سے اس کا کچھ نہ کریں دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس طرح میں بار بار بتا چکا ہوں گلوبل وارمنگ جو کلائمٹ چینج ہے اس میں جو موسم گرم ہونے سے دس ان ملکوں میں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہے اس میں پاکستانے کے اس لیے ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں شجرکاری کرنی ہے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور آلودگی لوگوں کی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے عمران خان نے کہا کہ مجھے شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے اور آلودگی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر شہری کو اس میں حصہ لینا چاہیے عمران خان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کراچی کے مسائل مقامی حکومت اور شہر کے منتخب نمائندوں کو مالیاتی سیاسی اور انتظامی خودمختاری دینے تک حل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے پر منوان عمل درامت کے مکمل حق میں ہے وزیر آزم نے ٹرنی جنرل خالد جاوید خان کو ہدایت کی کہ وہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے تحت دائر درخواست کی جل سماعت کے لئے سپریم کورٹ سے استعدا کریں پنجاب کے وزیر خارو عبدالعلم خان نے آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں گندم کی زخیرہ اور باہمی دلچسپی سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گیا بیرون ملک ملقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیر آزم کے مشیر صحیح الفقار بخاری نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی وفاقی وزیر اطلاع تو نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ ملک میں گندم اور چینی کے وافر زخائر موجود ہیں اور سر دست طلب اور رست کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ذرائع بلاق کو بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ گندم پنجاب کے فلار ملز کو فرام کی جا رہی ہے اور صبائی حکومت گندم اور آٹے پر سولہ عرب روپے کی سبسیدی فرام کر رہی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ نیچی اور سرکاری شعبوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گندم کی پندرہ لاکھ ٹن قلت کو پورا کرنے کے لیے گندم درامت کریں آٹا اور چینی کل کے زخائر بالکل مکمل موجود ہیں گندم کی جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس میں تقریباً ڈیڑھ ملین ٹن کا گیپ تھا وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو دیر ملین ٹن کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر وہ امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے انسینٹیمز کے ساتھ تو بھی انشاءاللہ اگلے ماہ تک آ جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ ذلع انتظام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گندم اور چینی کے ذرخیر اندوزوں کے خلاف سخت کا روائی کرے سینیجر شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ نے گزشتہ ماہ پیٹرول کی قلت کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے انہوں نے کہا کہ کمیشن یہی اقینی بنانے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی کہ مستقبل میں دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو پیٹرول کی قلت جو ہوئی تھی گزشتہ ماہ اس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنائے گیا ہے جو کہ ان ساری وجوہات پر انویسٹیگیٹ کرے گا تاکہ ہم آئندہ جو ہے تو ہماری یہ کرائیسس آنا سکیں اور جو بھی کنسرن لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکین کے بارے میں حوصلہ افضاشاریوں پر اظہار اتمنان کیا ہے انہوں نے کہا کہ تحمیراتی شعبے کے فروغ سے مجموعی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے کہا کہ میڈیا ہاؤزز کے واجبات کے ادائیوں کا معاملہ عید کے فوراً بعد حل کر لیا جائے گا وزیر اطلاعات نے کہا کہ حالیہ بارشوں میں کراچی میں نکاس کیا آپ کا ناقص نظام بنقاب ہو گیا ہے جس سے شہر کے مکینوں کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت سن نے شہر میں بنیادی دھانچے کو بہتر نہیں کیا وفاقی وزیر نے یقین دلائے کہ وفاقی حکومت کراچی کی شہریوں کی مشکلات کم کرنے کیلئے اپنا کردار ادا کرے گی وزیر خانجہ شاہ محمد قریشی نے حضب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ نیب قانون میں ترمیم کا مطالبہ واپس لیں تاکہ پاکستان کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی گریر لسٹ سے نکالنے کے غلط سے عالمی ذمہ داریاں پوری کی جا سکیں انہوں نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کے نام کو برقرار رکھنے کی بھارتی عظائم کو ناکام بنانے کے لئے کوششیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی یہ واضح پالیسی ہے کہ پاکستان کا نام مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی گریر لسٹ سے بلیک لسٹ میں شامل ہو جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرانے کے مضموم بھارتی عظائم کا مقصد ہمارے ملک پر عالمی اقتصادی پابندیاں آئیت کرانا ہے جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو قدرتی طور پر نقصان پہنچے گا ہندوستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو گریر لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل دے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو جو سینکشنز پاکستان پر لاغو کی جائیں گی اور اس سے جو پاکستان میں مہنگائی کا طوفان بڑپا ہوگا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی وہ کم از کم ہندوستانی جو سازش اناثر ہیں وہ اسے پوری طرح باخبر ہیں اور یہی ان کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس سے مطالق امور پر قانون سازی کے لیے اپنے تعاون کے بدلے میں نیب کے قانون میں 35 ترامیم کی تجویز دی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے لیے بدلوانی سے لڑنے کے ان کے اہم ایجنڈے پر سمجھوتا کرنا ممکن نہیں ہے اور اس بے اختلاف کو نیب کے قانون میں ترمیم کے اپنے مطالبے پر نظر ثانی کرنے چاہیے شامل موت قریشی نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلس پارٹی کی مجووزہ ترامیم میں اتصاب قانون کو سولہ نومبر انیس سنی نیانبے سے نافذ العمل قرار دینا نیب چیئرمن کی مدت ملازمت میں کمی کر کے بین القوامی تعاون میں قانونی معاملت سے جوڑنا شامل ہے انہوں نے کہا کہ اس بے اختلاف نیب کی طرف سے ایسے سزای آفتہ شخص کو بھی رکنے پارلمنٹ بننے کی اجازت دینا چاہتی ہے جس کی اپیل متعلقہ فورم پر زیر التباہ ہو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلس پارٹی نے تجویز دی ہے کہ بدونوانی پر کسی شخص کی عوامی عہدے کے لیے دس سال کی نائلی کو کم کر کے پانچ سال کیا جائے انہوں نے کہا کہ ان کے مطالبات میں یہ بھی شامل ہے کہ پانچ سال سے پرانا کیس نیب کے دائر اختیار میں نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو دھوکہ دینے جیسے چھ مختلف جرائم کو قانون کے دائر اکار سے نکالنے کی بھی تجویز دی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس بے اختلاف کو ملک کے بہترین مفاد میں اپنے مطالبات کا جائزہ اور ان پر دوبارہ غور کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے تجویز کردہ 35 تنامیم کو منظور کر لیا جاتا ہے تو اس سے پاکستان ان فوائد سے محروم ہو سکتا ہے جنہیں ملک کو ایف اے ٹی ایف کی گریلسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے قانون سازی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے تاہم وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ موجودہ چیمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کا حکومت کوئی ارادہ نہیں رکھتی قومی اسملی کے سپیکر اسد قیسے نے کہا ہے کہ پاکستان میں آباد تمام قومیں برابر ہیں اور کسی کو بھی کسی برادری کے خلاف تحقیر آمیز زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے بات ایوان میں شیر اکبر خان اور محسن دابر کی طرف سے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہی جو کہ ایک نیجی ٹی وی چینل کے ڈرامے میں پشتونوں کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے پر پیمرہ کی طرف سے کارروائی میں ناکامی اور خبر پکونکہ کی زلہ بنیر کے حوالے سے تعلیم کتب کی ناشر ایم ایس کابا پراویٹ لیمیٹڈ کی طرف سے پانچوی جماعت کے انگریزی کی کتاب میں سیون فلشمن کے عنوان سے شائع ہونے والے ایک قابل اعتراض سبق سے متعلق تھا سپیکر نے اس معاملے کو ایوان کی متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجواتے ہوئے کہا کہ قانون اور آئین کی نظروں میں تمام شہری برابر ہیں پالیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں مختلف قومیتوں میں ایک دوسرے کی خلاف نفرت پھلانے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی انہوں نے ایوان کو بتایا کہ مسکورہ کتاب کسی بھی سرکاری سکول کے نصاب کا حصہ نہیں ہے ایوان کا اجلاس اب کل دن گیارہ بجے تک ملتوی ہو گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے کرونا بارس کی وابا کی روک تھام کے لیے خیبر پختونخواہ حکومت کی کوششوں کو سراہا ہے ان سی اوزی کا اجلاس آج پشابر میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں ایدالعظہ کی تاتیلات کے دوران سیاہوں کو تفریحی اور سیاہتی مقامات اور پارکوں میں جانے سے روکنے اور حفاظت اقنامات اور قواعد زوابط پر عمل درامت کا جائزہ لیا کیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ محلق وابا کو کنٹرول کرنے کے لیے خیبر پختونخواہ اور جلے انتظامیہ کے اختامات قابل ستائش ہیں انہوں نے کہا کہ ایدالعظہ کی موقع پر ملک کی مشہور سیاہتی مقامات اور سوبوں کے درمیان سیاہوں کی نقل و حرکت کو روکنے کی ضرورت ہے قومی اسمبلی کے سپیکر نے آج مردان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا نے کرونا وارث کی وابا کے درازر میں وزیراعظم کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی کو سراحہ ہے جس کے محصر نتائج برامت ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سمیت ذابطہ ایک کار پر عمل درامت کرتے ہوئے حکومت اور متعلقہ محکم اسم کو ملتعابن کریں اس موقع پر تعلیم کے بارے میں سپیکر نے کہا کہ اگلے سال سے ملک بھر میں یک سان تعلیم نظام پر عمل درامت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مدرسہ تعلیم نظام میں اصلاحات لارہی ہے سپیکر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ سخت محنت کریں اور اسلامی تعلیمات کی پیر روی کریں صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معامل خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہی دولازہ کے موقع پر کرونا وائرس کی بابا سے محصر طور پر بچاؤ کے لیے تمام قوائد و ضوابط پر سختی سے عمل کرے آج اسلام آباد میں صحابیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اسی فیصد تک نمائی کمی آئی ہے تاہم ہمیں اس بابا کی رکھتا ہم کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت جاری رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت اللہ کا شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ بیماری کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے لیکن قطن کسی طرح کے تساخل اور یا کسی طرح کی بھی جو ہے غیر ذمہ داری یا اوور سیلیبریٹ کرنا اس کو اس وقت بلکل نہیں کرنا چاہیے بہت سارے ملکوں کے اندر دوبارہ سے آوٹ بریٹ جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ وہاں پہ کیسز اور بات ہونی شروع ہو گئی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ عید کی تاتیلات کے دوران ماسک پہنے اور سماجی فاسطہ برقرار رکھیں ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں نمائی اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار سے تجابوس کر گئی ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید نو سو چھتیس افراد کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ پیچھتر ہزار دو سو پچیس ہو گئی ہے ادھر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ تئیس مریض جانبہ ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد ایک کروڑ شاہ ست لاکھ سے تجابوس کر گئی ہے جبکہ عالمی وبا کے باعث اب تک چھے لاکھ پچپن ہزار امبات ہوئی ہیں امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دنیا بھر میں ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ افراد اس بیماری سے سہتیاب ہو چکے ہیں غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کی خصوصی معامل ڈاکٹر سانیہ نشتر نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی انہوں نے ملاقات کے دوران صدر ڈاکٹر عارف علوی کو احساس امیجنسی کیش پروگرام کے بارے میں ریپورٹ پیش کی پاکستان کو مالی تعاون کی فراہمی کے حوالے سے گزشتہ ہفتے تیہ پانے والے معاہدے کے تحت آج عالمی بینک سے پچاس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر سے زائد محصول ہو گئے ہیں مرکزی بینک کے مطابق یہ بجٹ میں تعاون کی مد میں رہائیتی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد ہے جو ادارہ جاتی نظام مالیاتی انتظام اور ریگولیٹری لائے عمل کو بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے خصوصی معاوین عثمان ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو ملک میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کر رہی ہے تفصیل ہمارے پشاور کی نمائن دے فلک نیاز کی اس ریپورٹ میں آج پشاور میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت ستر لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک تقریب سے حتاب کرتے ہوئی وزیراعظم کے معاوین حسوسی عثمان ڈار نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آگے آئے اور اس پروگرام کے تحت اپنا بائیزت روزگار شروع کرے میرا یہ خاص پیغام پاکستان کے ان تمام نوجوانوں کے لیے ہے جو کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران حان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کامیاب جوان پروگرام میں تمام طرف فنڈز میرٹ کی بنیاد پہ دیے جائیں گے ہر اس نوجوان کو کامیاب جوان کے یہ فنڈز دیے جائیں گے جس کے پاس ہنر ہے جو کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے عثمان ڈار نے کہا کہ وزیراعظم عمران حان بارہ آگست کو کامیاب جوان پروگرام کے دوسری مرخلی کا افضطہ کریں گے چچستان حکومت کے ترجمان لیاقت چاہوانی نے کہا ہے کہ صوبے میں کرونا کے مریضوں میں کمی آ رہی ہے مزید تفصیلات ہماری کوئٹا کی نمائندہ آئیشہ اپاسی سے آج کوئٹا میں ذراب لاکھ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت چاہوانی نے کہا کہ عمام عید الازحہ پر احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنائیں عبرستان کی عمام کے نام پر جو اپیل ہے عبرستانی دورپنی کی خدا رہا اس کو سیریس سے کروڑا خطرناک ہے ماسک کا استعمال کریں سینیٹائزر سے آدھ ہوئے سابت سے آدھ ہوئے منیوم ون میٹر پر سوشل ڈسٹینسنگ کا فاصلہ ہے اس پر مدارہ مت کریں شاک کیپر سے بھی یہی گزارش بھی ہے اور ساتھ ساتھ اب مطلبے بھی کرتے ہیں آج کے اس پریسر میں کہ اگر سوپیس کسی نے وائلٹ کیا تو اگرے دو تین دن ہم بڑے سختی سے نمٹیں گے لیاقت شاوانی نے کہا کہ صوبے میں بدنوانی کے تدارک کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جارہے ہیں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعبید باجوہ نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی اور پیشاورانہ تیاریوں کا مقصد ملک کے اندر اور باہر امن کو یقینی بنانا ہے انہوں نے یہ بات آج ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلہ میں الخالد ٹینک ون آرمکور ریجمنٹ کے حوالے کرنے کے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی آرمی چیف نے کہا کہ اگر ہمیں اشتیال دلایا گیا تو ہم جواب دیں گے اور پوری طاقت سے جواب دیں گے انہوں نے خود انہساری کی منزل کی حصول اور مقامی طور پر عالمی میار کی دفاعی مصنوعات تیار کرنے پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلہ کی کوششوں کو سراہا آرمی چیف نے ہیوی انڈسٹریز کی ٹیکسلہ کی جدید ترین مصنوعات اور صلاحیتوں پر اتمنان اور اعتماد کا اظہار کیا اور انہیں سراہا الخالد ٹینک دوست ممالک چین اور یوکرین کے مشترکہ تعاون سے تیار کیا گیا ہے تقریب کے دوران الخالد ٹینک ون نے کچھ بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا جن میں نکل و حرکت رفتار کنٹرول سسٹم میں دو طرفہ بندوق چلانے میں مضبوطی اور سموک سکرین کا استعمال شامل تھا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشکی جا رہی ہیں بھارت میں مودی کی فستائی حکمت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانون سرگرمیوں کی رکھتام کی کالے قانون یو اے پی اے کے تحت آزادی پسند نوجوانوں اور کارکنوں کی زمینیں اور جائدادیں سبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری ذرائع نے انکشاب کیا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ آمید شاہ نے اس مقصد کے لئے چوال اس نئے افسران کی تقرب کی ہے یہ فیصلہ آزادی کی سرگرمیوں میں براہ راست یا بلواستہ ملبس کشمیریوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے بھارتی حکومت کے اعلان کے بعد کیا گیا ہے ادھر بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے سرینگر میں جاری ایک پیان میں کہا ہے کہ بھارت فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے اسرائیلی طرز پر کشمیریوں کو زبردستی ان کی زمینوں اور جائدادوں سے بے دخل کر رہا ہے تاکہ انہیں اپنے ہی وطن میں بے گھر کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں سے زمینوں کے بڑے بڑے رقبے چھین کر بھارتی فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں تاکہ غیر کشمیریوں کے لیے کالونیا تعمیر کی جائیں جن کو ایک کے بعد دوسرے بہانے سے شہریت کے حقوق دیے جا رہے ہیں میرواز مرک فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم نے سرینگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت گزشتہ سال اگست کے بعد سے مقبضہ علاقے میں آبادی کا تناسر تبدیل کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نت نئے قوانین متعارف کروا رہا ہے کیمنس پارٹیف انڈیا کے سربراہ سیتہ رام بچوری نے گزشتہ سال پانچ اگست کو بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد گرفتار اور بھارت اور مقبضہ کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس کی تفصیلات بتاتے ہوئے سیتہ رام نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ذرائع مواصلات اور لوگوں کی نکل و حرکت کی بحالی پر بھی زور دیا پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی آئین کی دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کی منسوخی کے تقریبا ایک سال بعد بھی مقوضہ علاقے میں صورتحال بدستور مختوش ہے چین نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمالیہ کی متنازع سرحد کے متعدد حصوں میں کشید کی میں کمی آئی ہے وزارت خارجہ کے تجمعان وانگ وینبن نے معمول کی پریس بریفنگ میں کہا کہ کشید کی میں کمی زمینی صورتحال میں بھی بہتری آئی ہے وانگ نے کہا کہ دونوں فریقین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کے پانچویں مرحلے کی تیاری کی جا رہی ہیں جبکہ مذاکرات کی تاریخ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ملائشیہ کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو اپنی نویت کے پہلے کروڑوں ڈالرز کرپشن کے سات مقدمات میں مجرب قرار دینے کے بعد بارہ سال قید کی سزا سنا دی ہے نجیب نے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے منی لانڈرنگ یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کو تسلیم نہیں کیا یرکان کا عالم دین آج منایا جا رہا ہے جس کا مقصد اس بیماری کے خلاق آگاہی کو فروغ دینا ہے اس سال کا عنوان یرکان سے پاک مستقبل کے ساتھ زچاو بچہ میں ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ پر توجہ دینا ہے ریڈیو پاکستان آج رات نو بچ کر دس منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے ایک خصوصی ڈراما نشر کرے گا ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین القوامی خبروں کے بعد اب سنتے ہیں تسکین زفر سے کھیلوں کے خبریں شکریہ نعیم زبیری پہلے شامل کریں گے کرکٹ کے حوالے سے خبر پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان کا کہنا ہے کہ انٹرسپورٹ میچز میں کبھی بولرز اور کبھی بیٹسمنٹ چھائے رہے بابر آزم کی کلاس ہے چاہتا ہوں لیجنٹری بیٹسمنٹ بنے بیٹنگ کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم یونس خان نے ویڈیو لنک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ڈربی میں تمام سہولیات میں اثر ہیں دوستانہ اور آزادانہ محول ملا ہے یونس خان نے کہا کہ ان کا جارہانہ انداز بحیثیت کھلاری تھا لیکن اب بہت کچھ سیکھ لیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اعلان کردہ بیس رکنی شوٹ لسٹ سکوٹ میں کومی ٹیم کے فاسٹ بولر وہاب ریاس کو شامل کر لیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے انگلنگ کے خلاف پاہندہ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے گزشتہ روز بیس رکنی شوٹ لسٹ سکوٹ کا اعلان کیا انگلنگ انویلز کرکٹ بورٹ نے آئلنڈ کے خلاف تین ایک رزہ بین اللہ اقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے چودہ رکنی سکوٹ کا اعلان کر دیا ہے ریس ٹو پی کی چار سال بعد ونڈے سکوٹ میں واپسی ہوئی ہے بائم ہاتھ کے سیمز ڈیویڈ ویلے کو بھی چودہ رکنی سکوٹ میں نامزد کیا گیا ہے کرونا کھیل پر سوار ہونے کی وجہ سے عالمی ٹیسٹ چیمپین شپ پر بھی خطرات کے بعد منڈلانے لگے ہیں ابتدائی ایڈیشن کے قسمت کے نصار مختلف ممالک کی اہلیت پر ہے کہ وہ کس طرح اپنے میچز ری شیڈیول کرتے ہیں اور موجودہ مشکل حالات میں آئندہ برس جون میں شیڈیول فائنل کے نقاط پر سوال یہ نشان لگ گیا ہے آئی سی سی کے جنرل مینجر کا کہنا ہے کہ تمام رکن ممالک سے مستقبل کی منصوبہ بندی کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں پاکستان ٹائکوانڈو فیڈیریشن کے صدر نے کہا ہے کہ عالمی ٹائکوانڈو فیڈیریشن کے بورڈ آف گوونر اور مجلس عاملہ کا اجلاس دس اگس سے شروع ہوگا کھیلوں کی خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں نیم زبیری کی جانب چلتے ہیں تجارت کی دنیا کا حوال جاننے کے لئے پاکستان اور مصر نے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کی شعبوں میں تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق غیرہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کے وزیر سید امین الحق اور پاکستان میں مصر کے سفیر تارک دھروک کے درمیان آج اسلامباد میں ایک ملاقات میں ہوا ادارہ شماریات پاکستان کی مطابق پاکستان نے گزشتہ مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے مقابلے میں موجودہ مالی سال کے دوران ملک میں پلاسٹک کی اشیا کی برامدات میں سات آشاریہ سفر نو فیصد کی کمی ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج تیزی کرو جان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس چار سو چھے پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے احتیام پر اٹیس ہزار چہ سو ستائیس پوائنٹس پر قیمتوں میں سب سے زیادہ چھےالیس روپے نیانوے پیسے کا اضافہ جبکہ نیشل پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں ایک سو اکتالیس روپے اکیس پیسے کی کمی ہوئی نیشنل منگ کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر غرموگی کرنچوں کے درمیان شرعہ تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو پینسٹھ روپے تیرہ پیسے اور قیمت فروق ایک سو اٹسٹھ روپے ستانوے پیسے یورو ایک سو سترانوے روپے چھہاسی پیسے اور ایک سو اٹھانوے روپے سہتیس پیسے سعودی ریال تینتالیس روپے اٹھانوے پیسے اور پینتالیس روپے گیارہ پیسے آج کراچی میں دس کلام سونے کی قیمت ایک لاکھ پانچ ہزار چوبیس روپے رہی کراچی پورٹرز پر گدشتے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ اٹھانوے چار سو چونسٹھ میٹرٹن سامان کی نقل حمل ہوئی اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق کنٹیمپریری آٹسٹوڈیو اگلے ماہ کی دستاریخ سیخت کوفی میں خطاتی کے مقابلے کے عنوان سے خطاتی کے ایک آن لائن مقابلے کے نقاط کرے گا تاکہ اس وبائی صورتحال میں لوگوں کو فنون الہتیفہ کی سرگرمیوں میں شامل کیا جا سکے اس مقابلے کا مقصد رسم الخط کو دیدہ سے بنانا ہے نامبر کامیڈین افتخار ٹھاکو نے کہا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک دن کامیاب ادھاکار بنوں گا اوپر والے نے انسان کے تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے ایک انچوے میں نے کہا کہ خدا کی ذات نے مجھے بارہ مرتبہ حج کی سعادت کا موقع دیا اور اسے میں اپنی زندگی کے سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں گلوکار ندیم عباس لونے والا کرنیا پنجابی کی تیاریاں ریلیس کر دیا گیا ہے پاکستان کے معروف ہدایتکار آسم عباس کی ویب سیریز چوڑیلز گیارہ اگست کو دیجیٹل انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم زی پانچ پر ریلیس کی جائے گی گزشتہ دنوں ہدایتکار آسم عباس نے اپنی ویب سیریز چوڑیلز کا پہلا پوسٹر جاری کر دیا تھا اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں عالمی ادارہ صحت نے کرونا وبا کو عالمی وباؤں میں سب سے بترین وبا قرار دے دیا عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ پچھلے چھے ہفتوں میں دنیا بھر میں کرونا کیسز دگنے ہو گئے وبا اب بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ہی وارس کے دباؤں پر کم کیا جا سکتا ہے نفسیاتی مہارین نے نوول کرونا کی عالمی وبا سے وابستہ ایک نئی ذہنی کیفیت سے قبردار کرتے ہوئے اسے دوم سکرولنگ کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آسابی تناو اور ڈپریشن سمیت کئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے ورلڈ ہیپیٹائیٹس ڈے کے موقع پر میئر آفیس اسلامباد میں آج ایک تقریب ہوئی موقع پر مہارین نے کہا کہ ملبر میں ہیپیٹائیٹس سے ہر دن چار سے پانچ سو لوگ متاثر ہوتے ہیں ہیپیٹائیٹس کی ٹیسٹ اور اس سے متعلق عوام میں آگاہی ناکسیر ہے اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش کوٹلی میں تیس میلی میٹر جبکہ راولا کوٹ میں دو میلی میٹر خیبر پختونخواہ میں لوئر دیر میں سات سیون میلی میٹر ککول میں چھے پالا کوٹ اور مالم جبب میں دو میلی میٹر سندھ میں مٹھی میں چار میلی میٹر کراچی میں ایک میلی میٹر گلگل بزرستان میں بگروڈ میں دو اور اسطور میں ایک میلی میٹر بارش نکار کی گئی آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر لاکھوں میں موسم کرم اور مرتوب رہے گا تاہم بلائی خیبر پختونخواہ بلائی پنجاب اسلامباد اور کشمیر میں تیز ہواں اور گرش شمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کی گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرات کی تفصیل استحادی ہیں آج سبی میں زیادہ سے زیادہ چھالیس ڈیگری سینٹی گریٹ درجہ حرار ریکارڈ کیا گیا جبکہ دادو دالبندین میں پینتھالیس ڈیگری سینٹی گریٹ اور نکنڈی میں چوالیس ڈیگری سینٹی گریٹ زیادہ سے زیادہ درجہ حرار ریکارڈ کیا گیا اس کے لئے ملک کے دیگر شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرار کی تفصیل استحادی سے رہی اسلامباد میں آج زیادہ سے زیادہ 38 ڈیگری سینٹی گریٹ لاہور میں چالیس کراجی میں پینتیس پشاور میں اکتالیس کوئٹہ میں اٹھتیس گلگت میں اٹھتیس مزفرباد میں انتالیس مری میں چھبیس چترال میں اٹھتیس دیر میں چونتیس مالم جببہ میں پچیس فیصلباد میں اٹھتیس ملتان میں انتالیس سرگودہ میں اٹھتیس سرنگر میں بتیس جمہو میں سینتیس لے میں تیس پلواما میں بتیس اندنانگ میں تیس شپیہ میں چھبیس بارمولہ میں ستائیس اور راولہ کوٹ میں زیادہ سے زیادہ اٹھائیس ڈیکری سینٹیگریٹ درجہ حراز ریکارڈ کیا گیا اہم خبروں کاکولا ساکبر پھر وزیراعظم نے یونیورسل سرویس فنڈ میں تعلیمی شعبے کو ترجیحن شامل کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے عمران خان نے ملک بھر میں شجرکاری کی کوشش نتیز کرنے کے لیے اگلی ماہ کی نو تاریخ کو ٹاگ اپ فورس کا دن منانے کا اعلان کیا ہے صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وبا کی موثر رکھتام کے لیے عید الازحاب پر تمام زبابط کار پر سختی سے عمل کریں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیل سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسف مدیر ہوم دیس جاوید خٹک مدیر فورن ڈیس نور حسین چن مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں اور کوڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس مدیران اعلی لیاقت سعید اور بشیر بنگش اور نگران اعلی عبدالحادی مایان پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تنسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تسکین زفر اور نعیم زبیری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے کی اجازت دیجئے اللہ حافظ